یعنی وہ تو بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر تھی جس کو بنگلہ دیشی عوام نے نکالا لیکن یہاں پہ گفتگو پاکستان کے بجائے بنگلہ دیش کی چل رہی ہے اور گفتگو چل رہی ہے حسینہ واجد صاحبہ کے اوپر اور کہا یہ جا رہا ہے کہ حسینہ واجد کا ریفرنس دے کے کہ پاکستان کے جو وزیر آزم ہیں وہ ان سے کہیں کہ وہ ہمارے یہ لیڈر ہیں اسیمبلی کے اندر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی راستے ڈھون لیں بھاگنے کے عجیب سی بات لگتی کہ معاملہ کسی اور ملک کا ہے آپ یہاں پہ بلا کے پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے کی باتیں کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں پکڑ لیں گے کہہ رہے ہیں جانے کا راستہ ڈھون لیں یعنی پاکستان میں انتشار ہونا چاہیے کیونکہ بنگلہ دیش کے اندر کچھ سلسلہ ہوا ہے یہ ہے مقدمہ ہمارا یہ دو دن سے جو گفتگو ہو رہی ہے پکڑ لو جلا دو جانے نہ دو آنے نہ دو راستے بند کر دو ای سی ال پر ڈال دو کس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ بنگلہ دیش کی ایک وزیر آزم جو بنگلہ دیش کا مسئلہ ہے اور کو بنگلہ دیش کے عوام انہوں نے انہیں الٹایا اس وجہ سے پاکستان میں انتشار آ جانا چاہیے پاکستان میں فساد پھیل جانا چاہیے پاکستان کے اندر لوگوں کو جتھوں کی شکل میں سڑکوں پہ آ جانا چاہیے اور پاکستان کو آگ لگا دینی چاہیے کیونکہ بنگلہ دیش کے اندر حسینہ واجد صاحبہ چلی گئی بڑی عجیب سی بات لگتی ہے تو بات وہیں پہ آ گئی جہاں پہ ہم نے پہلے کی تھی کہ بات کیا ہے فساد کی بات کیا ہے انتشار کی بات کیا ہے بربادی کی اس میں کچھ آپ نے سنا کہ بنگلہ دیشی عوام اگر تلملا رہے ہیں تو پاکستان عوام کے مسائل بہتر حل کرنے کے یہ طریقہ کار ہیں کہیں سے آپ نے سنا آپ کو آواز صرف سنائی دی تفرقے کی فساد کی توڑ کی توڑ دو پکڑ لو جکڑ دو روک دو بند کر دو کسی نے نہیں آپ کو بتایا کہ پاکستان ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے اس کو سمارنے کے لیے بڑھانے کے لیے ہمیں یہ دو تین چار منصوبے جو ہیں انہیں آگے بڑھانا چاہیے یہ گفتگو نہیں ہوئی تو کیا کرنا چاہتے ہیں آپ پاکستان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں ذرا عوام کو کھل کے بتا دے نا آپ کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں خاکم بدھن تباہ کرنا چاہتے ہیں خاکم بدھن برباد کرنا چاہتے ہیں خاکم بدھن توڑنا چاہتے ہیں جو بار بار آپ ہمیں بنگلہ دیش کی example دیتے ہیں تو آپ کے گمان میں کیا ہے آپ ڈڑا رہے ہیں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں ذرا کھل کے سامنے آئیے اور بتائیے کہ وہ کیا بربادی کا سامان ہے جو آپ سامنے لانا چاہتے ہیں ارے بھائی کوئی بندہ یہ بھی تو کہے کہ ہم ایک ہیں یہ ایک پاکستان ہے یہ امیر کا پاکستان یا غریب کا پاکستان نہیں ایک پاکستان ہے یہ عورت کا پاکستان یا مرد کا پاکستان نہیں ایک پاکستان ہے یہ کسی صرف مسلمانوں کا ملک نہیں بلکہ ہماری رہنے والی یہاں پہ جو مائنورٹیز ہیں وہ بھی ہمارے یہ باعث عقیدت ہیں اور ہم سب کا پاکستان یہ خیبر پختون خوا بھی ہے یہ پنجاب بھی ہے یہ سندھ بھی ہے یہ بلوچستان بھی ہے یہ گلکت بلتستان بھی ہے یہ آزاد جمہو کشمیر بھی ہے مگر یہ ایک پاکستان ہے ایک پاکستان کچھ سنی آپ نے آواز آپ میں سے کسی نے سنی ایک پاکستان کی آواز آپ نے توڑنے کی مروڑنے کی جلانے کی پکڑنے کی دھکڑنے کی بات سنی بس پاکستان کی بات نہیں سنی نہ آپ کو کسی نے یہ بتایا کہ ایک پاکستان ہے اور نہ آپ کو کسی نے یہ بتایا کہ ایک ہی اس کا وزن ہے پاکستان کا اور وہ یہ ہے پاکستان کا ہر بچہ اور پاکستان کی اگر آپ آبادی دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اٹھارہ فیصد اٹھارہ سال سے کم عمر چونسٹھ پینسٹھ فیصد لوگ ہیں یہ آپ کے بچے ہیں یہ آپ کے بچے ہیں انہیں سڑکوں پہ لا کے جلوا دیں تڑوا دیں آگ لگوا دیں یا سوچیں کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا یا سوچیں کہ یہ تمام بچے بچیاں جو سکولوں کالجوں سے نکل رہے ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا ان کو نوکری کہاں سے ملے گی نوکری فراہم کرنے کے لیے کچھ تجاویز سامنے کہاں سے آئیں گی یہ تو بات نہیں سنی نہ ایک پاکستان کی بات ہوئی نہ ایک پاکستان کے ویجن کی بات ہوئی جس میں غریب آدمی کے لیے بالخصوص مگر ہر ایک کے لیے نوکری ہوگی ہر ایک کو مہنگائی کے بوجھ سے ہٹایا جائے گا یعنی مہنگائی کا بوجھ اس پہ گھٹایا جائے گا یعنی اس کی زندگی میں سہولت پیدا کی جائے گی یعنی ایسی سہولت پیدا کی جائے گی جس کے ذریعے وہ اپنے بچے بچیوں کو تعلیم دے سکے اپنے ماں بات کی خدمت کر سکے ہسپتال جا سکے کوئی ایسی بات نہیں سننے کو آئی پاکستان ترقی کرے پاکستان کی اقتصادی حالت بہتر ہو پاکستان میں نوکریہ آئیں پاکستان کے مستقبل بچوں کے مستقبل روشن ہو پاکستان کے بوڑے جو ضعیف لوگ ہیں ان کی آنکھوں میں امید کی کرن ہو کوئی ایسی بات سننے کی سننے میں نہیں آئی کیا سننے میں آیا کہ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد اس وجہ سے پاکستان جلا دو بنگلہ دیش میں حسینہ واجد اس وجہ سے پاکستان جلا دو اس وجہ سے پاکستان میں پکڑ لو دھکڑ لو پابندی لگا دو یہ کیا بات ہو رہی ہے تو مجھے تو یہ بات بھائی سمجھ نہیں آتی اور جب تک یہ گفتگو جاری رہے گی تب تک میں آپ کے سامنے آتا رہوں گا جب تک یہ آگ لگاؤ پکڑ لو کی آواز توڑ دو کی آواز بنگلہ دیش بن جائے گا بنگلہ دیش بن گیا ہے بنگلہ دیش جب تک یہ ہمیں ڈراتے رہیں گے میں آپ کے سامنے آتا رہوں گا اور آپ کو کہوں گا کہ یہ ایک ملک ہے یہ ایک ملک ہے جس میں ہم سب ایک ہیں ہم سب کی منزل ایک ہے اور وہ منزل اقتصادی ترقی کی ہے وہ منزل انصاف کی ہے وہ منزل ایک ایسے معاشرے کی ہے جس میں آپ کے بچے بچیاں پروان چڑھ سکیں آگے بڑھ سکیں پور امید ہوں اور یہ جو ہر طرف تاریخی کا ذکر کیا جاتا ہے کہ لٹ گئے مر گئے سب جا رہے ہیں ارے کہاں جا رہے ہیں سڑک پہ آؤ سب بچے یہیں ہیں سب پور امید ہیں کالجوں سے سکولوں سے نکل رہے ہیں شرائع ترقی بڑھ گئی ہے بڑھ جائے گی نہیں بڑھ گئی ہے ہمارے دہی علاقے ہمارے کسان جو اس ملک کی پچاس فیصد سے زیادہ لیبر فورس بناتے ہیں یعنی پچاس فیصد سے زیادہ نوکریاں جو ہیں وہ کسانوں کو ملتی ہیں وہاں پہ ترقی کی شرائع چھ اشاریہ پانچ فیصد ہو چکی ہے آپ کیا باتیں کر رہے ہیں جو مہنگائی کی شرائع پچھلے سال چالیس فیصد تھی وہ اب کھانے پینے کی اشیاء کی چالیس فیصد تھی وہ دو فیصد پہ آ چکی ہے جو اوورال مہنگائی کی شرائع اٹھتیس فیصد تھی وہ گیارہ فیصد پہ آ چکی ہے آپ کیوں یہ نا امیدی اور بربادی کی علاوہ کوئی بات آپ نہیں کر پاتے تو میں یہ سمجھنے سے تاثر ہوں تو میرا پیغام ہے آپ کے لیے ایک ہے پاکستان ایک ہے پاکستان ایک ہے پاکستان کا ویشن اور تمام لوگ اور بالخصوص غریب ملک جو ہمارے لوگ ہیں اور تمام لوگ مگر بالخصوص ہماری جو یوت ہے اٹھارہ سال سے کم کے بچے ہیں اور تمام لوگ مگر بالخصوص ہماری خواتین جن کو وہ مواقع نہیں ملتے زندگی میں آگے بڑھنے کے ان سب کے لیے مواقع فراہم کرنا یہی ایک ہمارا فیصلہ ہے یہی ایک ہمارا ویشن ہے اور یہی ایک ہمارا ملک ہے اس کی بھی بات کی جائے اور بھی باتیں کریں آپ مگر اس کی بھی تو بات کریں جب لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں اور اسیمبلیوں میں بھیجتے ہیں تو انتشار پھیلانے کو تو نہیں بھیجتے جب لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں تو اس امید پہ دیتے ہیں کہ آپ اسیمبلی میں جائیں گے کچھ معاملات حل کریں گے کچھ معاملات کو تیہ کریں گے مشاورت کریں گے آپوزیشن کریں گے پالیسیز کی مگر اس وجہ سے آپوزیشن کریں گے کہ ان پالیسیز میں نکھار آئے تو کیا آپ نے کیا آج آپ اتنی باتیں کر رہے ہیں آپ یہ بتائیے کہ کیا جب آپ سمجھتے ہیں آپ مجھے روز میں جاتا ہوں تو مجھے کہتے کہ جی ہماری اصل میں پتہ نہیں بھلے سے ایک سو اسی سیٹے تھی کوئی کہتا ہے تین سو پچاس سیٹے تھی کوئی کہتا ہے پانچ سو ستر چیز سیٹے تھی میں نے کہا یار آپ کی اٹھارہ ہزار سیٹے تھی کوئی طریقہ ایکار تو ہے نا تیہ کرنے کا کہ ایک دن آپ شام کو ٹی وی کے تھیٹر پہ آ جائیں اور وہاں پہ بیٹھ کہ بولیں کہ ہماری ایک سو اسی سیٹے ہیں میں کہتا ہوں ہماری پانچ سو ستر سیٹے ہیں نو سو ستر یہ کوئی بات ہے کرنے والی آپ کو دعوت دی گئی وزیر آزم پاکستان نے آپ کو دعوت دی کہ آپ سمجھتے ہیں آپ کی مجورٹی آپ آئیے حکومت بنائیے تو بنا لیتے جب ووٹ آپ نے لوگوں سے مانگا تھا تو خدمت کرنے کو مانگا تھا نا تو جب خدمت کرنے کا وقت آیا تو آپ کو جب دعوت دی گئی کہ اگر آپ کے پاس سب سے زیادہ سیٹے ہیں حکومت بنا لے تو آپ نے کیوں نہیں بنائی کیونکہ حکومت بنانا تو مقصود نہیں تھا اس کے لیے تو پھر خدمت کرنی پڑتی خدمت کرنا تو مقصود نہیں تھا مقصود تو تھا انتشار پھیلانا تو انتشار پھیلانا رہے ہیں پیپلز پارٹی نے کہا خرشید شاہ صاحب نے فون کیا کہ دیکھئے ہم پی ایم ایل این کو جو سپورٹ کرنے چلیں ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کے پاس زیادہ سیٹے حکومت بنائیے وہ ہمارے دوست چند صاحب جو ہیں وہ خود چل کے گئے انہوں نے پروگرامز میں کہا کہ میں خود چل کے گیا اور میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہماری دعوت ہے کہ آپ آئیے اور حکومت بنائیں ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں مگر کاہے کو بنائے حکومت بناتے تو بھائی خدمت کرنی پڑتی اب آج شام کو روز شام کو بیٹھ کے جو آ جلاو گھراؤ کی بات کرتے ہیں تو پھر تو بات کرنی پڑتی جس طرح میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہم نے مہنگائی کم کر دی تو پھر یہ بات کرنی پڑتی جس طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خوراک جو ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ چالیس سے گھٹا کے دو فیصد ہو گیا تو پھر یہ بات کرنی پڑتی میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں کہ اقتصادی ترقی ذریعی علاقوں کے اندر ساڑھے چھ فیصد ہو گئی تو پھر یہ بات کرنی پڑتی میں آپ کو کہتا ہوں کہ تیس فیصد کلیکشن ٹیکسز کی بڑھ گئی تو پھر یہ بات کرنی پڑتی آپ مگر یہ بات تو کرنی نہیں ہے پہلے بھی بات یہی تھی پہلے کیا کیا پہلے بھی تو یہی کیا جو آج یہ کہہ رہے ہیں بار بار بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں بار بار آگ لگانے کی بات کرتے ہیں بار بار ملک توڑنے کی بات کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہو جائے گا کیسا ہو جائے گا بھائی ہم سب اکٹھے ہیں کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس ملک کو ہم سب اکٹھے ہیں اور ہم اکٹھے آگے بڑھیں گے اور ہم مشکل وقت سے گزر رہے ہیں مگر ہم اس مشکل وقت سے گزر جائیں گے ہمارے بچوں کی آنکھوں میں جو امید ہے اسے قتل مت جیجے یہ تاریکی کا خاکہ مت کھینچئے قومیں جو ہیں ہر چیز کے ساتھ زندہ رہ سکتی ہیں غربت میں بھی زندہ رہ سکتی مگر نا امیدی میں زندہ نہیں رہ سکتی تو یہ نا امیدی مت پھیلائی اور حقیقت آپ کی کیا ہے حقیقت آپ کی یہ ہے کہ پیر پڑے جاتے ہیں کہ وہ ایک کمیٹی بنا رہے ہیں ہم نے تو آپ بھی کوئی ایک تجویز کر دیں اللہ آپ کے مرتبے بلند کرے اللہ آپ کے مرتبے بلند کرے کبھی آپ میر جعفر کہتے ہیں کبھی آپ قبر تک پیچھا کرنے کو کہتے ہیں اور کبھی ایک ہی سیکنڈ کے اندر آپ پیروں میں گر پڑتے ہیں اور ایک ہی سیکنڈ میں اللہ آپ کا مرتبہ بلند کرے ذرا ایک نومینیٹ کر دیں بندہ جسے ہم بھی بات کر سکیں کیا بات کرنی ہے آپ کو کی کیا ہے آج تک آپ نے بات آپ اتنے بڑے رہنما بنتے ہیں جمہوریت کے علم بردار بنتے ہیں آپ نے بات کیا کیا آپ نے کہا یار وہ تو جو سیویلین فورسز پہ پیٹرول بم پھینکے تھے وہ ہم نے پھینکے تھے فوج پہ تھوڑی پھینکے تھے کمال ہے یار واہ 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 سبحانہ ربی اللہ یعنی ایک بندہ ایک لیڈر جو عوام کہتا ہے کہ میرے ساتھ عوام ہے وہ کہتا ہے اگر عوامی لوگوں پہ اور جو سیویلین فورسز ہیں ان کو پیٹرول بم پھینکا تو کیا پھینکا یہ تو میں مانتا ہوں ارے مانتے تو آپ نو مئی بھی تھے آپ نے گھر سے باہر نکلتے ہوئے موٹر گائیڈی میں بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے پکڑا گیا تو یہ وے ہو جائے گا اور آپ نے یہ وے کر دکھایا یہ تو آپ یہ سے آگے بڑھ نہیں سکے کیونکہ تین ہزار لوگوں کے ساتھ تو یہی ہو سکتا تھا جو آپ نے کر ڈالا شہیدوں کے مجسمیں جلا دیئے مجسمیں تو بے جان ہوتے بھائی شہید تو تمام عمر زندہ رہتے ہیں دل سے مٹاؤ تو جانے یہ مجسموں کی گردنیں کاٹ کے مجسموں کو اٹھا اٹھا پھینکنے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہیدوں کی جو یاد ہے وہ ختم ہو جائے گی یا ان کا رتبہ آپ کے ان کا مجسمہ گرانے سے ختم ہو جائے گا تو آپ کو تو جو سمجھ تھی آپ نے کر ڈالا اور آج نہیں کیا آپ نے اس سے پہلے بھی جب آپ نے دھرنا دیا تو آپ نے یہی کیا آپ نے ایک سیویلین ایسیس پی کی ریڑ کی ہڈی توڑی آپ نے سیویلین ادارہ پی ٹی وی کے اوپر چر دوڑے قبضہ کیا وکٹری کے نشان بنا اس کارف پہن کے آپ نے کرین لگا کے اپنی پارلیمان جدر آپ الیکٹ ہو کر جاتے ہیں آپ نے اس کے جنگلے توڑے اور اس پہ قبضہ کیا آپ نے وہ سیکیٹریٹ جہاں پہ لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں اس کا گھراؤ کیا اس کو تین چار دن بند رکھا یعنی یہ تحریک آپ کی جلاو گھراؤ پکڑو دھکڑو توڑ دو آج کی نہیں ہے ہے ہی یہ آپ کو آتا ہی ہے کہ کہیں انتشار پھیل جائے کہیں آگ لگ جائے تو میری یہ درخواست ہے کہ رک جائے یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے کچھ گڑ گڑانا شروع کیا ہے لیکن اگر ایسا ہوا ہے مگر ایسا ہوا ہے خدارہ ماف کر دیں لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو میں مافی مانگ لیتا ہوں اگر ایسا ہوا نہیں ہے ایسا ہوا ہے تو مافی مانگیں یہ جو بار بار اگر مگر کرتے ہیں کہ اگر یہ ہے اگر وڈیو ہے اگر فوٹو ہے تو وڈیوز تو چلتی رہی ہے لائیو تو اگر یہ ہے مافی مانگنی ہے تو اگر ہوا ہے تو مافی مانگیں تاکہ یہ بات ختم ہو ہم بھی ختم کریں ہم بھی آپ سے یہ بات نہیں کرنا جاتے تو مافی مانگنی ہے تو مافی مانگیں گڑ گڑانا ہے تو گڑ گڑائیں یہ اگر مگر مت کریں یہ لوگ دیوانیں تھوڑی ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آرہی کہ آپ کیا کر رہے ہیں جب آپ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں ایک بندہ پوائنٹ کر دیں ہم تو التجاہ کر رہے ہیں کہ ہم سے کوئی بات کر لے تو لوگ کیا دیوانیں ہیں ان کو نظر نہیں آرہا آپ کیا کر رہے ہیں تو کہہ دیں یار معافی مانگے اور جائیں آپ آگے بڑھیں وہ کیا ہے کہ وہ زیست سے تنگ ہو ہے داغ تو جیتے کیوں ہو جان پیاری بھی نہیں جان سے جاتے بھی نہیں کمال ہے یہ تو میں آخر میں آپ کو یہی کہوں گا اور آپ کے توسط سے پی ٹی آئی کو بھی یہی کہوں گا کہ خدارہ رحم کریں ان بچے بچیوں کا سوچیں جس طرح ہم آپ کے سامنے تجاویز لا رہے ہیں کہ ہم اپنے بچے بچیوں میں لاکھوں بچوں کو ہر سال آئی ٹی کی مشین لرننگ کی ٹریننگ دیں گے تاکہ وہ ملک سے باہر جانے کے بجائے بین الاقوامی ویلیو چینز میں اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے ذرہ مبادلہ بھی کمائیں اور اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کریں اور اپنے گھر بھی بنائیں اور اپنے بچوں کو لے کر آگے چڑھیں جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہم خاد کے ذریعے بیچ کے ذریعے ٹریکٹر کے ذریعے ذریعی پیداوار بڑھائیں گے آپ بھی آکے ایسی بات کیجئے تو صحت کی بات کریں سکول کی بات کریں روزگار کی بات کریں غربت مٹانے کی بات کریں یہ بنگلہ دیش حسینہ واجد وغیرہ وغیرہ یہ نام لینے سے پاکستان میں انتشار نہیں پھیلے بہت شکریہ ملک صاحب میں سید مصرح بارد ماشد ہے ملک صاحب آپ نے انتشار کی فسادی بات کی یہ واقعی مدد مدد غلط ایک وہ ہے جس پہ مدد اگر یہ ملک ہے تو ہمیں ملک نہیں ہے تو ہم نہیں ٹھیک ہے آپ نے سنا نہیں آپ نے سنا نہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں وہ نہیں سنا آپ نے وہ ٹرینڈ چل رہا ہے ابھی بھی شاید کہیں چل رہا ہو یعنی آپ کی بات سوری میں معافی چاہتا ہوں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں یہاں پہ گڑ گڑا رہے ہیں وہاں پہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں وہاں پہ سپاہ سلار کے خاندان شہید ہوئے ہوئے جرنیلوں کے خاندانوں کے خلاف ان کے بچے بچیوں کے خلاف ٹرینڈ چلا رہے ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ ٹرینڈ چلا رہے ہیں کیا ایک طرف حسینہ واجد کی بات کرتے ہیں دوسری طرف کہتے ہیں خان نہیں تو کیا نہیں نہ خدا نہ خاستہ خاکم بدھن نہ عزباللہ پاکستان نہیں مرکل صاحب یہ ہنی ہونا چاہیے میں میں چیز آپ سے یہ ہے کہ اگر جہاں ساری چیزیں یہ آپ نے مدد جو پانچھوٹی ہے آپ پہ دکھا پہ ٹھیک ہے مرکل آپ یہ دیکھیں کہ جو قوم اور عوام جو ہے مدد پچیس کروڑا جو اس فق جو جو ان کو پریشانی ہے وہ آپ کے سامنے یہ موقع ہے کہ آپ ان کی پریشانی کو اگر ختم کر سکتے ہیں یا ان کو ریلیو دے سکتے ہیں تو میرا خیاد ہے کوئی انتشار جو پر پھیلانا بھی چاہیے گا تو اس میں کامیاب نہیں ہوگا یہ میرا آپ سے یا آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں چھاسٹھ فیصد چھاسی فیصد لوگوں کے لیے ایٹی سکس پیشنٹ یعنی پاکستان کے تقریبا تمام گھر پچانوے فیصد گھر پاکستان کے بجلی سے کنیکٹڈ ہے چھاسی فیصد گھر یعنی ہر سو میں سے ایٹی سکس گھر جو ہیں ان کی اضافی بجلی کا بل وزیراعظم کے حدکوں کے مقاب مطابق سرکار دے رہی ہے کیوں دے رہی ہے بلکل اسی وجہ جیسے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے دکھ درد کا احساس ہے بجلی کی قیمت بڑی ہے اس کو گھٹانے کے لیے پانچ کمیٹیاں بنائی گئی ہیں بہت جلد بڑے بڑے فیصلے آپ کے سامنے آنے والے ہیں بہت جلد مگر ان فیصلوں کا انتظار نہیں کیا اس دورانیے میں چھاسی فیصد لوگوں کی بجلی کا اضافی بل سرکار نے دیا دینے کا فیصلہ کر کیا پچاس ارب روپے ڈیولپمنٹ فنڈ میں سے نکال کے ڈال دیئے ادائیگی شروع ہو گئی تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ کچھ دکھ درد کا تھا کچھ خیال تو یہ سب کیا اور ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی یہاں سے بات شروع ہوئی ہے ابھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ توانائی کا بوجھ بلخصوص بجلی کا بوجھ کیسے گھٹانا ہے عوام پر یہ جو میں آپ سے بار بار بات کرتا ہوں مجھے بھی عجیب سا لگتا ہے کہ ہر مرتبہ میں آپ کو یہ یاد کرواتا ہوں کہ دیکھیں ترقی شروع ہو گئی ہے ساڑھے چھے فیصد ترقی کی شرعہ بڑھ گئی ہے اوورال ڈھائی تین فیصد کی ترقی کی شرعہ انشاءاللہ ہو رہی ہے جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر یہ ناومیدی کس چیز کی ہم کر رہے ہیں کام پڑی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں ہونا شروع ہو گیا ہے وہ لوگ جو اس دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے چھے سو ارب روپے سکس ہنڈڈ بلین روپیز جو ہیں وہ بی آئی ایس پی میں ڈالے گئے ہیں تاکہ وہ لوگ جو غریب ہیں جو فوری طور پر غربت سے نہیں نکل سکتے ان کے لیے سہولت پیدا کی جائے ایک اشاریہ دو ٹریلین روپے یعنی بارہ سو ارب روپے کا ترقیاتی منصوبے بنائے گئے ہیں اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ان علاقوں کے لیے جہاں غربت ہے سب سے بڑا اس کا جو جو حصہ ہے وہ پہاڑوں کے اندر ڈیم بنانے کے لیے کیا گیا ہے مختص یعنی کس جگہ پہ جہاں بھاشا ہے کس جگہ پہ جہاں داسو ہے جہاں پہ بھاشا اور داسو ہے وہاں پہ کون لوگ رہتے ہیں وہ پہاڑوں میں بستیوں میں رہتے ہیں جب وہاں پہ کام ہوگا اربوں روپے کا کام ہوگا تو وہاں پہ لوگوں کو روزگار ملے گا تو ہمارے ترقیاتی منصوبوں کا بھی ایک ہی مقصد ہے روزگار خوشحالی ہماری غربت مٹانے کی جو الوکیشن ہے اس کا بھی ایک ہی کام ہے کہ جو لوگ اس دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں بلخصوص خواتین بکوز بسپ کا پروگرام جو ہے وہ مرکوز ہے خواتین پہ تو بلخصوص خواتین جو ہیں ان کو سپورٹ ملے انشاءاللہ یہ سارے خود اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے انشاءاللہ ان سب کو روزگار ملے گا انشاءاللہ یہ ملک ترقی کرے گا مگر جب تک ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں وہ لوگ جو اس دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں ان کا پاکستان پہ حق ہے یہ ہم کچھ ہم ان کا حق ادا کر رہے ہیں جب میں چھے سو ارب روپے بسپ کی بات کرتا ہوں تو ان کے حق کی بات کرتا ہوں جب میں ترقیاتی منصوبوں کی بات کرتا ہوں اور ان علاقوں کی نشاندہی کرتا ہوں جہاں پہ یہ منصوبے بن رہے ہیں تو میں ان کے حق کی بات کرتا ہوں جب بلوچستان کے اندر مائننگ کا جو ریولوشن جس پہ ہم کام کر رہے ہیں تو میں بلوچ جو ہیں ان کے حق کی بات کرتا ہوں تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں کچھ وقت لگے گا لیکن اس منزل تک ضرور پہنچے نہیں نرین جنجوہ صاحبہ جیوہ سے صاحبہ صاحبہ نو بھائی کی طرف ہمارے سے بات کرتے ہیں بیڈی آل ایس پی آر بات کریں ان کے مکران بات کریں اب تو کانسا بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے توڑ پورٹ نہیں ہے جس نے گرورٹ کیلے اس کو سکھائیں لیکن دوسری طرح دیتے ہیں کہ بہت زمانہ ہوتی ہے ان لوگ کی جو کہ ویڈیوز پہ آئے ہیں بلوک کرتے ہیں اور آگ لگا کریں ان سب کی زمانتیں باری باری اور یہ تو کنٹیوزن کہا ہے اس پہ میں کیا بتا ہوں آپ ذرا عدالتی فیصلے سارے پڑھ لیں اس تناظر میں یعنی ابھی کیا فیصلہ ہوا پچھلے دنوں ہوا یہ صاحب کہ ایک مقدمہ گیا یعنی پارٹی نے پی ٹی آئی نے الیکشن نہیں کروائے ان کو دوبارہ دو دفعہ کہا گیا انہوں نے پھر بھی الیکشن نہیں کروائے کاغذات مانگے گئے کہ آپ نے جو خود آئین بنایا ہے اس کے مطابق دکھا دیں آپ نے کیا کیا ہے وہ بھی نہیں دکھایا گیا تو الیکشن کمیشن نے ان کی پارٹی ان کو موتل کر دیا ٹھیک ہے صاحب موتل ہو گئے اب یہ فیصلہ ای سی سی کا ہے اس فیصلے کو لے کر گئے پی ٹی آئے پشاور میں اور پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ نہیں نہیں اس فیصلے کو ختم کیا جائے تو فیصلہ ختم ہو گیا اس کی اپیل کے اندر سپریم کورٹ گئے تو سپریم کورٹ نے کہا کہ اس فیصلے کو بحال کیا جائے یعنی الیکشن نہیں کروائے گئے یعنی پارٹی نے جو زوابط تھے جو قوانین تھے پارٹی رہنے کے لیے وہ پورے نہیں کیے گئے کیے اس وجہ سے پارٹی جو ہے وہ ایسا پارٹی نہیں الیکشن میں آسکتی یہ فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں بھائی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو موطل کیا اور یہ پارٹی نہیں ہے تو جب پارٹی نہیں ہے تو اس کو پارٹی کا نشان نہیں ملا جب پارٹی کا نشان نہیں ملا تو سب نے جیسے آپ کو یاد ہوگا ہم سے نشان لے لیا لیکن بہرحال اسی طرح ان نے بھی الیکشن لڑا اب آپ مجھے یہ بتائیے جو پیٹیشن تھی وہ یہ تھی کہ سنی اتحاد کو سیٹے دی جائیں اور وہ بات جس کا پورے فسانے میں کہیں ذکر نہیں تھا فیصلہ یہ آیا کہ چھوڑیں پیٹیشن میں کچھ بھی لکھاؤ ایسا کرتے ہیں کہ پیٹی آئی کوئی نہ دے دیں بھئی پیٹیشن تو یہ ہے کہ سنی اتحاد لوگوں نے حلف لے کے وہ جو بھی قرآن کے اوپر لیتے ہیں یا کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے حلف لیتے ہیں کہ حلف لے کے کہ ہم انڈیپینڈنٹ سنی اتحاد جوائن کر رہے ہیں عدالت میں ہی آتا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ فیصلوں کے ذریعے اگر سیٹے دینی ہے تو الیکشن کیوں کروایا جائے سوال اٹھتا ہے کہ کیوں نہ ایک فیصلے کے ذریعے یہ حکومت بنا دی جائے کہ بیٹھ جائیں کوئی فیصلہ کر لیں کہ بھئی اب یہ سوالات نہیں اٹھنے چاہیے تو اگر آپ کو فوٹو نظر آ رہی ہے نورین صاحبہ اور اگر آپ کو توڑ پھوڑ بھی نظر آ رہی ہے اور اگر آپ کو ان لوگوں کی ویڈیوز نظر آ رہی ہیں جو کہ چلو جی ایچ کیو چلو اور اگر آپ کو وہ لوگ نظر آ رہے ہیں جو برملا ٹیلیوزن پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں اس کے گھر جا رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں اگر آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں جو لیڈران بھی ہیں رشتے دار بھی ہیں جو باہر نکل کے وردیاں دنڈوں پہ ٹانگ رہے ہیں اگر آپ کو یہ سب کچھ نظر آ رہے تو آپ مجھے بتائیے بیل کیسے ہو رہی ہے میں آپ کو کیا بتاؤں میں نے تو آپ کو دیگر فیصلوں کا حوالہ دے دیا تو ایک عجیب گھمسان کا رن پڑ چکا ہے اس ملک میں وہ ایسے ہے جیسے کسی کو کچھ سمجھ نہیں کسی کو کوئی دماغ سفر نہیں رہا اور میں بار بار جو یہ بات کرتا ہوں کہ اس تناؤ جھکاؤ کو ختم کریں ملکی ترقی کی بات کریں جوڈیشری کو ہم مقدم جانتے ہیں جوڈیشری اپنی آئین کی تشریح کر سکتا ہے قانون کو امپلیمنٹ کر سکتا قانون نہیں بنا آسکتا آئین میں ترمیم نہیں کر سکتا جو آئین میں نہیں لکھا وہ نہیں کر سکتا اور جو آپ کے سامنے آیا ہی نہیں مقدمہ اس کے اوپر فیصلہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا کر تو ڈالا ہے تو اس کو اب ہم کیسے دیکھیں تو یہ کوئی ایک فیصلہ نہیں ہے ایک تناؤ کی قیفیت ہے سیاسی جماعتوں میں تناؤ ہے وہ میں چاہتا ہوں ختم ہو عدالت میں اور اگزیکٹیو میں تناؤ ہے وہ میں چاہتا ہوں ختم ہو ہمارے ادارے جو ہیں ان کے متعلق جو گالم گلوج ہو رہی وہ میں چاہتا ہوں تھم جائے اور کچھ لوگوں کی بات ہو جائے پہ کریں ملک صاحب آپ خمیشہ صحیح فرماتے ہیں جو کہتے ہیں آپ کوئی این چیز بتائیں جو اچھ لئے انیس ماہ نے فرم کی ہو اور ابھی چار مہینے تیس دن ہو گیا اور جو بھی آج نے کہا پچاس عرب پہ پرائی مستر نے دے دیا ہے پچاس عرب خدر درمن ہاں کے بھی لگا ہو ہے اس پہ ایک ہزار پی ٹیکس لگا دیا پانچ کروڑ میٹر ہے پاکستان میں لگے ہو ہے اس کو ایک ہزار سے ضرب دے دیں اور یہ ہر میلے آپ نے کرایا حصول کرنا ہے اور مجھے ملہوں ہے جب بھی یہ تیکنو پریٹس آئے آپ آپ اللہ کے بدل سے پی ٹیک پرائم سٹر ہوں کے کس پارے بھی بتائیں یہ تو آپ آپ کو میں کیا اس بارے میں آپ کے سوال کے بارے میں آپ بھی کر لیں سوال پھر وہ کہیں گے میرا سوال کا جو ہے چیزی کیس چیزی بھی ساری چیزیں ہیں تو عام بھی سوال بھائی اگر آپ بھی بنگلہ دیش کی بات کرنا چاہتے ہیں اگر آپ بھی ملک توڑنے کی بات کرنا چاہتے کہ مہنگائی ہے تو ملک توڑ دیا جائے تو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں یہ تو توڑ لیا جائے نہیں آپ پہلے میری بات سن لیں نا آپ میری بات کوئی در ادھر نہ جانے دیں ایک صاحب کہہ رہے ہیں بنگلہ دیش بنایا جائے دوسرے صاحب کہہ رہے ہیں توڑا جائے ایک کہہ رہے ہیں نیا بنایا جائے ایک کہتے توڑا جائے اور میں یہی کہہ میں میں نے آپ کو بتایا کہ مہنگائی کی شرعہ کھانے پینے کی اشیاء کی چالیس فیصد کے گھٹ کے دو فیصد ہوگئی آپ نے نہیں سنا میں نے آپ کو کہا کہ مہنگائی کی شرعہ 38 فیصد سے کم ہو کے گی آپ نے نہیں سنا میں نے آپ کو بولا کہ ملک کے اندر تبا نہیں مگر آپ نے نہیں سنا تو بھائی میں تو وہ ہی پیش کر سکتا ہوں جو میرے پاس ہے اگر اس کا جواب آپ سمجھیں یا کوئی بھی سمجھے خان صاحب تو سمجھتے ہیں کہ اس کا جواب بنگلہ دیش ہے تو میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں مجھے تو نہیں بھی کروں گا میں تو اگر آپ کو یہاں کہنے آیا ہوں کہ انتشار اچھا نہیں ہے نفرت اچھی نہیں ہے گھراو جلاو اچھا نہیں ہے ملک توڑنے کی باتیں اچھی نہیں تو میں تو یہی کہوں دیشان صاحب دنیا صاحب جب سے رہن مشروع کی باتیں ہو رہی جب سے آت ہو رہی تو بات ہونی چاہیے وہ کہ ہم بات در سے ملک جی انہوں نے تو کہا ہم نے تو بام صرف پیٹرول بام تھے وہ سیویلین پہ مارے تھے کہا نہیں انہوں نے تو انہوں نے کہہ دیا ہے اب اور آپ کو کیا بتائیں آپ کے سامنے توڑ دی کمر سیویلین ایس پی کی اور وہاں پہ کہا پولیس کو بام مارے تو سیویلین ہیں یہ کون سے لوگ ہیں ان کو پر اگر ہم نے پٹرول بم پھینکے تو کیا پھینکے یہ ان کو تو ہیرون ڈالو ان کو موت کی کال کوٹری میں رکھو پولیس والوں کے اوپر پٹرول بم پھینکو جلاو گھراؤ لوگوں کی ذاتی امارتیں جو ہیں راستے میں جلاتے چلے جاؤ اس سے کیا فرق پڑتا ہے مافی تو اب وہ اس دن تو وہ بڑے شور سے نکلے کہ پھر ہاتھ لگاؤگے پھر ہوگا نو مائی ہوگا آپ کہہ رہے ہیں گڑ گڑا کے نہیں وہ تو ہم نے سیویلینز کو مارا تھا آپ کے تو وہ پتہ نہیں کیا ہوگیا آپ کو تصویر دکھا دیں تو ہم مافی مانگ لیتے تو مانگ لے نا تصویریں تو مانگ لے مافی اور ہمیں اس پہ کوئی اتراز نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دو بچھڑے ہوئے مل رہے ہیں تو دو بچھڑے ہوئے ضرور ملیں مگر ایک نہیں مان رہا آپ نے آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سنی ہیں تو منا لیں ان کو گڑ گڑا تو رہیں بس اصل بات یہ جو میری درخواست ہے وہ یہ کہ ایک دفعہ ہاتھ آپ کون کون سے یو ٹرن کو رہیں گے کبھی میر جعفر کبھی باپ جو بندہ آپ نے کہے کہ میرا باپ ہے اور پھر کہ یہ میر جعفر ہے اس کو تو آپ سلام ہی کر سکتے ہیں ہمارے ہاں ماں باپ کے رشتے اور قسم کے ہوتے ہیں زیادہ تر جسے باپ مانے اس کو میر جعفر نہیں کہتے مگر جہاں پہ مہارت ہو سمجھیں کہ یہ ہی تو لیڈرشپ ہے کہ ایک دن باپ مائی باپ پہلے باپ پھر مائی باپ پھر وہ پیروں میں پڑے کہ بندہ اپوائنٹ کر دیں ہمارے سے بات کر لیں بھئی وہ نہیں کرتے میرے دوست میری طرف دیکھو نہیں کرتے نہیں کرتے آپ کمال بات کرتے یار آپ کیسے آدمی ہیں ارے بھائی انہوں نے صاف کہا ان سے بات نہیں کریں ان سے بات کریں جن کا قبر تک پیچھا کریں گے آبین آپ اس دیوانگی کا کیا کریں کچھ نہیں کر سکتے جی مجھ سے تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کیا ہوتا تو آج میں اعلان کرتا کہ کتنا اچھا دن ہے دیکھیں ہم نے بات چیت شروع کریں کوئی ایسی بات ہوئی ہے کئی اور سے ایسی بات ہوئی ہے وہ تو وہاں بھی بیٹھ کے گڑگڑا یہی رہے کہ وہ ہم سے بات کر لیں وہ نہیں کرتے وہ بھائی مجھ سے ناراض ہو رہے کہ وہ ان سے بات نہیں کرتے اور میں کیا کر سکتا ہو بھائی تو یہ میرے اختیار میں بہت شکریہ